ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایسوسییٹڈ بلوگ کا نام بھی ہاؤس آف فیزکس ہے اس بلوگ کی چند ایک بہترین پوسٹ کے لنکس میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں اگر ان لنکس کو پراپرلی ایکسپلور کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ایف ایس ای بی ایس ای اور میٹرک لیول پر جتنی بھی تمام سٹوڈنٹس کی ضروریات ہیں وہ ان کی پوری ہو سکتی ہیں اور ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ہماری آج کی ویڈیو چپٹر نمبر 6 کی متعلقہ ہے جس کا ٹائٹل فلویڈ ڈائنیمکس ہے اور اس ویڈیو میں میں اس چپٹر کے ایکسائی شارٹ کوسٹن ڈسکس کرنے جا رہا ہوں فرسٹ ایکسائی شارٹ کوسٹن ہے کہ ویسکاوسٹی ٹرم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو فلویڈ ڈائنیمکس میں ویسکاوسٹی انٹرنل فرکشن آف دی فلویڈ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ایک کونٹیٹی ہے کسی فلویڈ کی دو ایڈیسنڈ لیئر ایک دوسری کے اکراؤس سلائٹ کرتے وقت جو ریزسٹنس ایکسپیرینس کرتی ہیں ویسکاوسٹی کا لاتا ہے اس کو ایٹا سیمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے سیکنڈ ایکسائی شارٹ کوسٹن ہے کہ ڈرائگ فورس سے کیا مراد ہے اور ایک سمال سفیر جب فلویڈ سے موو کرتے وقت ڈرائگ فورس ایکسپیرینس کرتا ہے تو ڈرائگ فورس کن کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو کسی فلویڈ میں سے موو کرتے وقت کوئی بھی آبجیکٹ جو ریٹارڈنگ فورس ایکسپیرینس کرتا ہے ڈرائگ فورس کہلاتی ہے ایک سفیر پر لگنے والی ڈرائگ فورس ویلاسٹی آف دی آبجیکٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے مطلب یہ کہ ویلاسٹی آف دی سفیر زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر لگنے والی ڈرائگ فورس بھی زیادہ ہوگی ہمارے بلاغ ہاؤس آف فیزکس کی بارہ پورڈکس کے تھم نیلز جہاں پر اس سلائیڈ میں دکھایا گئے ہیں یہ تمام کی بوکس آپ ہمارے بلاغ ہاؤس آف فیزکس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس بلاغ کا لنک یہاں پر ٹاپ پر دیا گیا ہے آپ اس لنک کو ڈسکرپشن سے حاصل کر سکتے ہیں یا اسی لنک کو آپ گوگل کر کے ہمارے بلاغ تک ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں تھرڈ ایکسیس شارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ فاک ڈروپلیٹس ہوا میں معلق کیوں نظر آتے ہیں تو ان ایکچول فاک ڈروپلیٹس انڈر دی ایکشن آف گریوٹی اس طرح سے فری فال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر لگنے والی ڈریک فورس ان کے ویڈ کو بیلنس کر دیتی ہے جس کے بعد یہ والے ڈروپلیٹس ویری سمال ٹرمینل سپیڈ کے ساتھ فری فال جاری رکھتے ہیں کیونکہ ٹرمینل سپیڈ کی ویلیو بہت زیادہ کم ہوتی ہے الموس نگلیجیبل تو یہ والے فاک ڈروپلیٹس ہوا میں معلق محسوس ہوتے ہیں فورت ایکسیس شارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ تربلنٹ فلو اور لیمینر فلو میں فرق واضح کریں تو کسی فلویڈ کا فلو اس وقت سٹیم لائن یا لیمینر فلو کہلائے گا جب اس کے ذرا سیم وہی پاتھ فالو کریں جو اس سے پہلے کسی پارٹیکل نے فالو کیے تھے مطلب لیمینر فلو میں ایک ریگولیٹی ہے اور ایک سمیٹری ہے جس کے تحت پارٹیکل موو کرتے ہیں جبکہ ارائگولر اور انسٹیڈی فلو آف دی فلویڈ تربلنٹ فلو کہلاتا ہے فیفٹ ایک سائی شارٹ کسٹن میں کہا جا رہا ہے کہ کسی موونگ لیکویڈ کے لیے برنولی ریلیشن بیان کریں اور اس کی چندک اپلیکیشن بھی بتائیں تو برنولی ریلیشن کے ان اکارڈنس کسی موونگ فلویڈ کے لیے سم آف پریشر کانیٹک انرجی پار یونٹ والیم اور پوٹنچل انرجی پار یونٹ والیم ہمیشہ کانسٹنٹ رہیں گے برنولی ریلیشن نوزل ڈیزائن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ نوزل ڈیزائن برنولی ریلیشن کے ان اکارڈنس ہی کیا جاتا ہے مزید فلو میئرمنٹس میں بھی برنولی ریلیشن کی بے شمار اپلیکیشنز ہیں چھٹے ایک سائی شارٹ کسٹن میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پرسن کسی فاسٹ موونگ ٹرین کے قریب کھڑا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس پرسن کو اس ٹرین کی اوپر گرنے کا خطرہ درپیش ہے تو اس کا جواب ہے ہاں ہم جانتے ہیں کہ جب پرسن کسی فاسٹ موونگ ٹرین کے قریب کھڑا ہوگا تو اس پرسن اور ٹرین کے درمیان ائر بہت زیادہ سپیڈ سے موو کرے گی اب برنولی ریلیشن کے ان اکارڈنس جہاں پہ سپیڈ آف دی فلویڈ زیادہ ہو وہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے اب پرسن اور ٹرین کے درمیان ائر کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ریجن میں پریشر کی ویلیو کم ہوگی جبکہ سائیڈ وی پریشر بہت زیادہ ہوگا نتیجہ تن سائیڈ وی لارجر پریشر اس پرسن کو پش کرے گا ٹورز لور پریشر ریجن اور وہ پرسن اس ٹرین کی اوپر گرنے کے خطرے کا شکار ہو سکتا ہے سیمنت ایکس آئی شارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ دی گئی تین سٹیٹمنٹ میں سے کونسی سٹیٹمنٹ برنولی تھیورم کے ان اکارڈنس درست ہوگی تو کسی آئیڈیل فلیویٹ کے لیے جب وہ کسی ہوریزنٹل پائپ میں سے فلو کر رہا ہو برنولی ایکویشن اس طرح سے لکھی جاتی ہے پی ون پلس ہاف رو وی ون کا سکیر اس ایکول ٹو پلس ہاف رو وی ٹو کا سکیر اس ریلیشن سے یہ واضح ہے کہ کسی ایک خاص پوائنٹ پر کسی ایک خاص سٹیٹ میں پریشر یا ویلاسٹی میں سے جب ایک کونٹیٹی لارجر ہوگی تو دوسری کونٹیٹی سمالر ہوگی تو اس ریلیشن کے ان اکارڈنس پہلا آپشن درست ہوا کہ where the speed of the fluid is high the pressure will be low ایٹھ ایکسائی شارٹ کسٹن میں پوچھا جا رہا ہے کہ دو رو بوٹس جب پیرلل سیم ڈائریکشن میں موگ کر رہی ہوں تو وہ ایک دوسری کے قریب کیوں آ جاتی ہیں اس فنومنہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم برنولی ریلیشن کا سارا لیں گے ہم جانتے ہیں کہ جب دو رو بوٹس پیرلل سیم ڈائریکشن میں موگ کر رہی ہوں تو ان دونوں بوٹس کی درمیان پانی کی ویلاسٹی یا سپیڈ زیادہ ہوگی جبکہ سائیڈ پر موجود پانی کی سپیڈ کم ہوگی برنولی ریلیشن کے ان اکارڈنس ہم یہ جانتے ہیں کہ where the speed of the fluid is high the pressure will be low تو نتیجہ تن دو بوٹس کے درمیان پانی کا پریشر کم ہوگا اور سائیڈ وی پریشر زیادہ ہوگا سائیڈ وی لارجر پریشر ان دونوں بوٹس کو کم پریشر کی طرف پوش کرے گا نتیجہ تن دونوں بوٹس جو کہ پیرلل سیم ڈائریکشن میں موگ کر رہی تھیں وہ دوسرے کی طرف پولڈ ہو جائیں گے نائنس ایکس آئی شارڈ کوششن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کسی فاسٹ موونگ کرکٹ بال کے اندر سوینگ کیسے پروڈیوس کی جاتی ہے تو جب کسی فاسٹ موونگ کرکٹ بال کو اس طرح سے فارورڈ ڈائریکشن میں پھینکا جائے کہ وہ فارورڈ ڈائریکشن میں موو کرنے کے ساتھ ساتھ سپن موشن بھی کرے تو اس عمل کے نتیجے میں ایک سائیڈ پر ایئر کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی اور دوسری سائیڈ آف دی بال پر ایئر کی سپیڈ کام ہوگی اب برنولی ریلیشن کے انہار گارڈنس تو اس فینامنا کے زیرے اثر ایک سائیڈ پر پر ایئر کم ہوگا دوسری سائیڈ پر پر ایئر زیادہ ہوگا تو ایک سائیڈ کا زیادہ پر ایئر کم پر ایئر والے ریجن کی طرف اس بال کو پوچھ کرے گا جس کی وجہ سے بال کے اندر موشن کے دوران ایکسٹر کرویچر آ جائے گا جو کہ اپننٹ پلیئر کو تھوکہ دے سکتی ہے بیسیب کر سکتی ہے ٹینتھ ایکسائی شارٹ کوسٹن میں کہا جا رہا ہے کہ برنولی پرنسیپل کے ان اکارڈنس کسی موٹر کار کے کاربوریٹر کی ورکنگ ایکسپلیٹ کریں موٹر کار میں پیٹرول ٹینک ایک سمال ان لیٹ کی مدد سے کاربوریٹر کی پائپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کاربوریٹر پائپ میں سے ایئر بڑی تیز سپیڈ سے موو کرتی ہے برنولی پرنسیپل کے ان اکارڈنس where the speed of the fluid is high the pressure will be low اب پائپ میں سے زیادہ تیزی سے ہوا گزرنے کی وجہ سے وہاں کا ایئر پریشر کم ہو جائے گا اور پیٹرول ٹینک کا پریشر زیادہ رہے گا پریشر ڈیفرنس کی وجہ سے پیٹرول ٹینک سے کاربوریٹر کی طرف موو کرے گا جہاں سے پھر ورنٹری ڈکٹ کی مدد سے ایئر اور پیٹرول کا کریکٹ میسچر انجن تک پہنچ پائے گا 11 ایک سائی شارٹ کوسچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس پوزیشن میں کسی پرسن کا میکسیمم بلیڈ پریشر یعنی کسی سٹولک پریشر سمالیسٹ ویلیو رکھے گا دیگئے آپشن میں سے سی آپشن درست ہے کہ جب کوئی پرسن ہوریزنٹلی لیٹا ہوا ہو تو اس کیس میں میکسیمم بلیڈ پریشر کی ویلیو یعنی کسی سٹولک پریشر کی ویلیو سمالیسٹ ہو گی لاسٹ ایک سائی شارٹ کوسچن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایک پرسن جو کہ آربیٹنگ سپیس سٹیشن میں موجود ہے اس کی ٹانگوں کی شریانوں میں بلیڈ پریشر زیادہ ہوگا یا گردن کی شریانوں میں تو ایک پرسن جو کہ آربیٹنگ سپیس سٹیشن میں موجود ہے اس کا ویٹ زیرو ہوگا کیونکہ آربیٹنگ سپیس سٹیشن میں ویٹ لیسنس کا فینiste ناکر کرتا ہے تو جسم میں موجود تمام شریانوں کا بلڈ پریشر سیم ہوگا بے شک وہ ٹانگوں کی شریعانیں ہو بے شک وہ گردن کی شریعانیں ہو یا کسی اور حصے کی آخر میں میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف اس ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کا لائک اور شیئر نہ صرف اس چینل کی ریٹنگ بڑھائے گا بلکہ ایسے سٹوڈنٹس کے لئے بھی ہیلپ فل ہوگا جو کہ آن لائن ہیلپ سرچ کر رہے ہیں